سورت سے مراد ہے وہ ایسا پھیلے کا اس دن جیسا اس نے کبھی پھیلا نہیں ہوگا ایسی دسپرشن جو ابھی بھی نہیں ہوتی اور کیا کیا عمال کا وزن ہوتا ہے نا اس دن عمال کا پرڑا ہوگا اور یہ سمجھے ان عمال کا کوئی وزن ہے تو اللہ نے کیا تعبیر دکھائی اس چیز ان عمال کو میں کیا بلا دوں گا ایسا غبار جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا اور وہ پھیلتا ہوا اس کو نیچے نہیں لازکتی وہ اتنا باریک ہے کہ گراویٹی اس کو نیچے نہیں لاتی حباء منثورہ کمپلیٹلی ویٹلیس کوئی وزن نہیں ہوگا اونہ مال کا وقدمنا الى ما عملو من عمل فجعلنا ہو حباء منثورہ فرض کریں کوئی تھا بلینئر تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سمجھنے کے بعد بھی اس کا انکار کیا لیکن وہ دو تین ملین ہر سال چیرٹی میں دیتا تھا ایسی بات تھی نا لیکن یہ لوگ جب دیتے ہیں تو کس لیے دیتے ہیں ٹیکس بریک ٹیکس شلٹر پبلک پبلک ریلیشنز عمل تو اچھے ہیں لیکن ان عمل کے پیچھے اصل میں کوئی نہ کوئی اپنایت کی طرف کوئی نہ کوئی ہائپر انڈیویجولزم کی طرف بات جا رہی ہوتی ہے تو ایسے عمل کی اصل میں دنیا میں تو بہت ویلی ہو گیا آپ دیکھیں گے ہاسپٹل بھی بن گیا ہے اچھ سکول بھی کھل گیا ہے ریلیف ورک بھی ہو رہا ہے ایکچولی کام تو ہو رہا ہے لیکن اس کی مورل ویلیو کیا ہے اس انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ آخری مثال پھر میں آپ کو پہلی بریک پیتا ہوں یہ بڑی ترونی مثال ہے یہ سمجھانے کے لیے اس کی جو تصویر ہے اس کے اندر آپ سمجھ لیں یہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو دین کو جان چکے ہوں اس کے بارے میں کچھ سیکھ چکے ہوں اور پھر وہ کرپشن کی طرف جائیں یعنی وہ پہلے آگے کی طرف بڑھے دین کی طرف بڑھے اور بڑھنے کے بعد وہ دوبارہ دوسری طرف ہٹنا شروع ہو گئے رگریس ہونا شروع ہو گئے تو ایک وقت تھا کہ وہ دین کو زیادہ ابزرف کر رہے تھے اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے پیچھے ہٹنا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے مثال دیئے ایسے شخص کے بارے میں کہ ان کو اس شخص کی خبر بتانا جس کو ہم نے اپنی آیات دی آتینا ہو آیاتینا فَنْسَلَخَ مِنْحَا فَنْسَلَخَ مِنْحَا انسلاخ عربی میں کہتے ہیں جو سامپ ہوتا ہے نا وہ اپنی کھال سے نکل آتا ہے شیٹ کرتا ہے اپنی سکن اس کو انسلاخ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی تابیر کی ہے ہم نے اس کو اپنی آیات دی اور وہ ان سے ایسے کھسک کے نکل آیا جیسے سامپ اپنی کھال سے نکل کے کھسکتا ہے فَنْسَلَخَ مِنْحَا پھر اس کے بعد کہا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنْ الْغَوِينَ پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا ایک دفعہ وہ نکلا ہے پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور پھر وہ ان میں سے ہو گیا جو بھٹکتے ہی رہتے ہیں فَكَانَ مِنْ الْغَوِينَ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اگر ہم جاتے تو ہم اس کو ان آیات کی وجہ سے اونچے سے اونچا کرتے رہتے اس کو اونچا مرتبہ دیتے رہتے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ مَگر اس نے چاہا کہ وہ ہمیشگی زمین کی طرف ہی پائے اس کا سارا فوکس زمین کی طرف رہا اللہ تعالیٰ اس کو آسمان کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور اس کا فوکس سارا زمین کی طرف میں نے کہا تھا ہماری دو حقیقتیں ہیں ایک جسمانی حقیقت ہے اور ایک روحانی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے جب آیات دیں تو ہمیں اپنی روحانی حقیقت کا اصل احساس ہوا کہ وہ ہے کیا چیز آج کل ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں ڈائیٹ کی اوپر نوٹریشن کی اوپر ایکسرسائز کی اوپر جسمانی ضروریات ہیں یہ لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا روحانی نوٹریشن تو وہ اگر آپ اس کی غزہ لوگے تو آپ کا سٹیٹس اوپر ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ نے یہ آیات دیں تاکہ تمہارا رتبہ اوپر ہو لیکن اس نے چاہا کہ اس کو صرف دنیا کی زندگی اسی مٹی کی زندگی اسی سے اس کو درجسپی تھی اس کو روحانی حقیقت سے کوئی درجسپی نہیں تھی اس کو اپنے دل پاک کرنے میں کوئی درجسپی نہیں تھی تو کہا لیکنہو اخلد الالارضی پھر مثال دی ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ پھر اس نے بس اپنی جو ہوا کہتے ہیں نچلی خواہشوں کو نچلی خواہشات کو ہوا کہا جاتا ہے تو اس کے دل میں جو بھی نیچی خواہش آئی اس نے اس کا پیچھا کیا اس نے کہا يَوْلَو یَوْلَوْ سُنَهَ تُمْلُقُنَ سُنَهَوْا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اس کی مسعالك کُتَّكِ تَرَاكِيه اگر دیکن اس نے کہا کُتَّكِ تَرَاكِيه کُتَّكِ دِسْكِبْشن دیه کیس طرح ہے کُتَّكِ تَرَاكِيه ان تحمل عليه يلحث اگر اس کتے کے اوپر کوئی چیز لات دو بوجھ ڈال دو اس کے اوپر تو اس کی زبان نکل آئے گی کتے کی لیکن اگر اس پر سے بوجھ ہٹا دو تو پھر بھی اس کی زبان ہی نکلی رہی گی یہ مثال دی ہے ایک مثال ہے کہ انسان مشکل میں ہے تو شکایت میں ہے زبان نکلی بھی ہے اگزاوسٹڈ ہے اس کو کچھ چاہیئے تو وہ بچینی میں ہے کیونکہ اس کی اوپر ایک کیا ہے بوجھ ہے لیکن ایسا انسان جو ہوا کے پیچھے بھاگتا رہے اپنی نچلی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے اس کی اوپر کوئی بوجھ ہو نہ ہو بیچینی اس کی رہتی ہے کتے کی طرح جس کی زبان اویشہ نکلی رہے او تطرق ہوئی الحظ کیا عجیب اللہ نے ایسے لوگوں کی آج کی زبان میں ہم کو ہیڈنیسٹ کہتے ہیں ہیڈنیسٹ ہیڈنیسٹ the pursuit of pleasure